مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف ان تصیبکا حسنت تسوہم و ان تصیبکا مصیبت یقولو قد اخذنا امرنا من قبل جب آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں اور جب خوشی پہنچتی ہے تو یہ غمزدہ ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک منافق کی علامت ہے کہ آپ دیکھ لیا کریں اپنے دوست احباب میں اپنے ساتھ بیٹھنے والے لوگوں میں جو بھی آپ کی مصیبت پہ خوش ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ دو نمبر ہے اور جو آپ کی خوشی پہ حسد کا شکار ہو رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ بھی دو نمبر آتی ہے تو ایک نمبر آپ کے حقیقی دوست وہی ہے جو آپ کی خوشی پہ خوش اور آپ کے غم پہ غمزدہ ہوتا آگے اللہ نے اگلی آیت میں توقل کا بہترین طریقہ بتایا ہے یہ بہت اہم آیت ہے کہے نبی آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ ہمیں وہی مصیبت پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے وہ ہمارا دوست ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے دیکھیں آرڈر توقل کا بعد میں دیا جا رہا ہے کہ مومن کو چاہیے اللہ پر توقل کرے یہ آرڈر ہے نا توقل کا طریقہ پہلے سکھایا جا رہا ہے دو طریقے سکھائے ہیں ایک یہ کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے بھئی یہ تو ہمارے مقدر میں لکھ دی تھی تو جو چیز اللہ کے علم میں پہلے سے تھی اور اللہ نے تقدیر میں لکھ دی تھی اس پہ غم کس بات کا جو کام ہونا ہی تھا جو تیہ شدہ ہے اس پہ کس بات کا ہم تو ایک تو اس طرح سے انسان کو اللہ پہ توقل کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کو فالو کریں گے مصیبت اگر مقدر ہوئی تو وہ ویسے بھی آکے رہے گی نہیں مقدر ہوئی تو نہیں آئے گی لہذا ہم نے اعتماد کس پہ کرنا ہے اللہ پہ اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی اس طرح سے انسان میں اللہ پہ توقل پیدا ہوتا ہے اور اس کو سکون ملتا ہے ایک طریقہ تو یہ دوسرا اللہ نے کیا بتایا ہوا مولانا وہ ہمارا دوست ہے دوست جب آپ کا خیرخواہ ہوتا ہے تو وہ اگر کوئی مصیبت آپ کو پہنچا رہا ہے تو آپ کے فائدے کے لئے جیسے کوئی ڈاکو اگر چھورا لے کے آپ کو کاٹنا شروع کر دے آپ چھیخیں گے چلائیں گے اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے ڈپریشن میں جائیں گے لیکن یہی کام کوئی ماہر سرجن آپ کو بقاعدہ لٹا کے چیر پھاڑ شروع کر دے تو اس چیر پھاڑ کے آپ اس کو پیسے دیتے ہیں اس لئے کہ ڈاکٹر کو آپ اپنا خیرخواہ سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں اگر میرا پیٹ کاٹ رہا ہے تو میرے فائدے کے لئے کاٹ رہی ہے اور ڈاکو کاٹ رہا ہے تو یہ آپ کے فائدے کے لئے نہیں کاٹ رہا تو قرآن نے توقل کا دوسرا طریقہ کیا بتایا سکون کا ٹینشن ختم کرنے کا کہ جو بھی مصیبت پہنچے اللہ کی طرف سے نمبر ایک نمبر دو اللہ ہمارا خیرخواہ ہے وہ ہمارا برا نہیں سوچتا تو مسلمان کے لئے یہ دو بہت اہم پوائنٹ ہیں دو بہت اہم باتیں ہیں استہزار کے لئے جس سے اس کا غم ختم ہوتا ہے اور کافر کے پاس تسلی کے لئے کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جس سے اس کو مصیبتوں میں تسلی اگلی جو آیت ہے اے نبی آپ منافقین سے کہہ دیجئے کہ تم انتظار کر رہے ہو کہ اللہ ہمیں دو اچھائیوں میں سے ایک دے گا یعنی کیا مطلب ہمیں جنگ میں یا تو شکست ہو جائے گی سبر کا ثواب ملے گا شہادت کا ثواب ملے گا اور اگر فتح ہو گئی سبحان اللہ فتح تو فتح ہے پھر دنیا میں ہمیں اللہ عزت دے گا مال غنیمت دے گا حکومت دے گا ہمیں تو یہ بھی موٹیویشن کے لئے کتنی زبردست بات ہے کہ مسلمان کو کسی حال میں پریشان ہونے کی اجازت نہیں ہے مخاری مسلم کی حدیث میں اس مضمون کو اور اچھے انداز سے یعنی اور دوسرے انداز سے بیان کیا گیا اور ڈیٹیل میں وہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی نے فرمایا مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب ہے اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس شکر سے اس کے درجات اور بلند ہوتے ہیں یہ شکر اس کے لئے مزید خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اگر اسے کوئی ٹینشن پہنچتی ہے سبر کرتا ہے یہ سبر اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے اس کے لئے خیر کا ذریعہ بنتا ہے اور آخر میں آپ نے فرمایا یہ آپشن مومن کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے کافر کے پاس ہی آپشن نہیں ہے کیونکہ وہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہی نہیں ہے تو یہی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں تو دو اچھائیاں ہی پہنچیں گی یعنی جس کو تم برائی کہہ رہے وہ بھی ہمارے حق میں اچھائی ہے تو جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی غم آئے پریشانی آئے کوئی ٹینشن آئے تو آپ سمجھیں یہ دیکھنے میں ٹینشن ہے حقیقت میں تو قرآن اس کو بھی حسنہ کہہ رہا ہے حسنہ کا مطلب حسن سے نکلا ہے حسن حسین یہ سب ایک ہی مادے کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اچھائی تو ہمیں تو ہمیشہ اچھائی ہی پہنچتی ہے مسلمان کو برائی نہیں پہنچتی کبھی بھی اور اس کے برحث جو کافر اور خدا کے باغی اور نافرمان ہیں تو قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے موت دے گا یا خود ہی عذاب دے دے گا ایسے ہی ہوتا ہے ان کی آپ گڑھاپہ دیکھ لیں ان کی موت دیکھ لیں پھر موت کے بعد کی زندگی تو قرآن نے بیان کی تو بہت بھیانک ہے تو کبھی بھی اللہ کے نافرمان کی ظاہری حالت سے متاثر ہمیں نہیں ہونا چاہیے آگے ہم چلتے ہیں قُلْ انفقو طوعاً او کرہاً لن یتقبل منکم اے منافقو تم خوشی سے خرش کرو یا مجبوری میں اللہ صدقے کو تمہارے قبول نہیں کرے گا اس سے ہمیں ایمان کی ویلیو کا ایمان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے جو شخص توحید پرس نہیں ہے رسالت کا منکر ہے کسی بھی طرح سے اسلام کی بیسک جو عقیدے ہیں ان کا انکار کرتا ہے جو اسلام سے خارج ہے قرآن و حدیث میں یہ مضمون بہت احتمام سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کی نیکیاں رائی کے ایک راکھ کے پہاڑ کے برابر ہیں جو دیکھنے میں بہت بڑا لگتا ہے پھوک مارو تو پورا پہاڑا گائے تو کافر جتنی نیکیاں کر رہے ہیں دنیا میں ان کو اس کا عجر مل اللہ دینا چاہے گا تو دے دے گا دنیا میں شہرات عزت دولت کی صورت میں آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے اور مسلمان جو ایمان والا ہے حدیث میں آتا ہے آدھی کھجور کے ذریعے بھی باز دفعہ جہنم کی آگ سے اللہ بچا لیتے ہیں حدیث میں آتا ہے شخص نے پیاسے کتے کو پانی بلایا اور اللہ نے اس کو بخش دیا تو اس لیے ایمان پہ کبھی سعودے بازی نہ کریں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنے مسلمان اسلامی کنٹریز سے یورپ امریکہ کی طرف جاتے ہیں غیر مسلموں میں رہتے ہیں اور وہ بھی کلمہ کفر کہنا شروع کر دیتے ہیں ان کو اپنے ایمان کی ویلیو کا اندازہ نہیں ہے وہ بھی اسلام پہ اسی طرح سے اترازات شروع کر دیتے ہیں اس کو ہلکا سمجھتے ہیں وہ تو یہ ہلکا نہیں ہے اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا معاملہ اس سے آپ کی ساری نیکیوں کی ویلیو زیرو ہو جائے گی آپ کی تو ایمان کی قطر کریں میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ جو دعا قرآن میں آتی ہے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ادھہ دیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انک انت الوہاب یہ دعا علماء کہتے ہیں بار بار مانگنی چاہیے اللہ جب تو نے ہمیں ایک دفعہ ایمان کی توفیق دے دی تو اب ہمیں ایمان سے ہرگز ہمارے دلوں کو پھیرنا نہیں موت ہماری ایمان پر ہی ہو خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو اللہ نے منافقی ایک علامت بیان کی کہ یہ نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ سستی کیوں ہوتی ہیں ان کا اللہ رسول پر ایمان ہی نہیں ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اگر آپ نے لذت پیدا کرنی ہے تو جس کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے اس کا استحزار پیدا کریں اس کی عظمت دل میں پیدا کریں اس کی محبت پیدا کریں اس سے آپ کو نماز میں لطف اور مزا آنا شروع ہوگا اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ نافرمان کے مال اولاد دیکھ کر کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی کسرت ہر دور میں پسندیدہ سمجھی جاتی تھی پہلے زمانے میں لوگ فخر کرتے تھے تو یہ ہمیں نیچر کے خلاف فیملی پلیننگ والوں نے چلا دیا ہے کہ دو بچے ہی اچھے تو اولاد کی کسرت جیسے مال کی کسرت قابل فخر ہے تو ایسے اولاد بھی تھی کافر بھی اس پر فخر کرتا تھا اب جہنا وہ فیملی پلیننگ والوں نے سارا سسٹم ہی الٹا کر دیا ہے اور آخری جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وَمِنْهُمْ مَئِيَ الْمِزُوْكَ فِي صَدَقَاتِ کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب تک آپ ان کو دیتے رہیں گے تو خوش رہیں گے دینا بند کر دیا تو ناراض ہو جائیں گے ایسے رشداروں میں بھی ہوتے ہیں کہ آپ دیں گے تو خوش رہیں گے دینا بند کیا تو ناراض یہ نہیں دیکھیں گے کہ یار پہلے بھی اس نے دیا ہے ہمیں حالانکہ ہم مستحق تو نہیں تھے تو اس طرح کے ناشکرے لوگوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے اور خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ان ناشکرے میں تو نہیں ہیں اولاد پر والدین کتنا احسان کرتے ہیں جب کبھی تھوڑی سی کتاہی ہوتا ہے اور اولاد کیسی نافرمان بن جاتی ہے تو ان کے احسانات کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں عورت پر شوہر احسان کرتا ہے کبھی یہ اونچ نہیں چھو جائے تو وہ ناشکری پہ آ جاتی ہے یہ سب چیزیں نفاقی علامات میں سے ہوں